آج کی دوڑ بھری لائف کے ادر فروڈ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو بہت زیادہ ہوں گے یہاں پر ایک ٹیکنیکل گروہ جی نے ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی جو سیم انسیدنٹ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے بٹ وہ آف لائن ہوا ہے آن لائن بھی کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو میں دو چار فروڈ میں آج اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تاکہ اس کے ساتھ آپ آویر ہو سکو اور میں یہ نہیں بلوگا آپ اس چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو بیٹ کم سے کپنے دوستوں کے ساتھ جرور سے شیئر کر دینا تاکہ وہ آویر ہو سکیں اور ان کے ساتھ میں ایسا کوئی فروڈ نہ ہو تو یہاں پر ہوتا کیا ہے بہت جیسے کی ٹیکنیکل گروہ جن بتایا تھا پہلے بھی کہ اب بہت ایسے ایسے گروہ برنے جن کو گھنٹا بھی نولیز نہیں ہے جن کو کچھ بھی نہیں تھا ٹیک کے بارے مو ٹیک ایکسپرٹ بن کر کے ایک کرائے کا ایک سٹوڈیو لے لیتے ہیں کرائے کی گاڑی لے لیتے ہیں دکھا دیتے ہیں میں نے لے لی گاڑی میں نے کیے صرف ایک سال محنت یہ ہے وہ ہے میں آپ کو میری پوری جرنے بتاؤں گا یہ ہے میرا ایسے اب ویبنار آنے والا ہے ویبنار کو جوئن کر لو میرا یہ کورس ہے اس کورس کو جوئن کر لو اور آپ بن جاؤگے کروڑ پتی تو بھائی سب کافی سارے لوگ ان کے بہکاؤں میں میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ ان میں سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں بات ایٹ دے انڈ ان کے پاس سرگیلے ٹی میں کچھ نہیں ہوتا وہ بس ویبنار یہ ساری چیزیں سیل کر کے وہ اپنے پاس پیسے ایٹ لیتے ہیں آپ سے تو ایسے میں ایسے فروڈیوست سے بچے ہیں ایسے جو فروڈ کر رہے ہیں لوگ انٹرنٹ پہ کافی سارے لوگ ہیں ٹیلی گرام پہ ہیں انسٹیوگرام پہ ہیں بہت یوٹیوب پر بھی آ چکے ہیں اب تو کافی سارے لوگ جو شوف کراتے ہیں کہ میں نے لے لی ہے بی ایم ڈبلو پہلے میرے پاس کچھ بھی نیتا گائز 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 ایسے ایسی بکواس باتیں کر کے اور ان کو چس میں دھنک سے بولنا تک نہیں آتا بہت عزیب طریقے کا سسٹم ہوتا ہے ان کا ایٹ دے انٹ آپ کو ان سے بچنا چاہیے دیکھو ایک رات میں امیر کوئی نہیں بن سکتا پہلے آپ کلیر رکھو اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی کام کرنا پڑے گا اور آپ ڈھنکی جگہ پر کے کسی ٹرسٹڈ انسٹیٹوٹ کے اوپر جا کر کے اپنا سارا کے سارا ایجوکیشن لے سکتے ہو ایک بندہ آتا ہے جس کو آپ اچھے ترے کسی جانتے نہیں ہو آپ اس کو پیسے کیسے دے سکتے ہو صرف انہیں کی اس کی دو باتیں سن کر کے آپ کی لائف چل رہی ہے بہو جادہ محنت لیکن آپ کو ملتا اس کا رزلٹ بہت زیادہ کم بٹ اس کیسے میں سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی الگ کسی کے ساتھ میں نہیں ہوتا دوسرا فروڈ یہاں پر فیس بک اور انسٹرگرام پہ کچھ ایسے روکٹ چلے ہوئے ہیں کسی لڑکوں کے پاس فون کیے جاتے ہیں ان کو نیوڈز پک وغیرہ لے جاتے ہیں ان کے جیسے تیسے کر کے اور پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اگر وہ نہیں دیتے ہیں ان کے جو رلیشنشپ میں ہیں ان کے پاس وہ فوٹوز اور ویڈیوز شیئر کی جاتے ہیں پھر پبلک پوسٹ کر دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نا چاہتے ہیں ان کے جال میں فسنا پڑتا ہے اور وہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں تیسرا فروڈ ہے سم سویپ کا فروڈ ہو رہا ہے تو اس سے بھی بچنا ہے ہمیں کسی کوٹی بھی شیئر نہیں کرنا ہے سم کارڈ کا دھیان رکھنا ہے آپ کے سم کارڈ سے اٹھومیٹکلی نیٹرک لوسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کافی ٹائم تک نہیں آتے ہیں اور آپ کو ایسا سکھ ہو رہا ہے کہ سبی کے سم کارڈ میں میرے نہیں ایک دو بار موبائل بگرہ چینج کر کے سم کارڈ بگرہ چینج کر کے دیکھ لو اگر پھر بھی ایسا ہو رہا تو ہاتھو ہاتھ کمپلین کر دو اور وہاں پر آپ کا فروڈ ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بسکلی ایک دو فروڈ اور ہے یہاں پر کیا ہے کہ آف لائن مارکٹ میں کافی سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں یہ رسطہ دار بول رہا ہوں اور آپ کے جو پیسے ہیں تیس جار روپے ہو گیا آپ کے ان کا ایکسینٹ ہو چکا ہے آپ کے دامان کا یا پھر آپ کے بھائی کا یا پھر آپ کی بہن کا تو اس کیس میں اگر آپ وہ پیسے وہ بولتے ہیں تیس جار کا جوگاڈ ہو گیا ہے پانچ جار کا کرنا ہے پانچ جار اس نمبر پر ٹرانسفر کر دو یا بیس جار پچاس جار وٹیور جو بھی رو اماؤنٹ رہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ اس کے پاس ٹرانسفر کر دے تو کہ ان کا فون بند آنے لگتا ہے آپ یہ بھی نہیں دیکھتے ہو آپ ہر کو یہ سوچ دے کہ ٹھیک ہے میرا رشتدار میرا بھائی بندوں میرا اگسام بندی وہ پروبلم میں ہے تو ہم اس کے ہیلپ کرنے کے لیے یہ سب کر دیتے ہیں تیسے پہلے آپ کو چیک کرنا ہے ویڈیو کولنگ کر لینا ہے کول پہ بات کر لینا ہے تب جا کر کے آپ ان کو پر کرسکتے ہو یہ ساری چیزیں کر رہا ہیں آج کل کچھ ایسے پسکتے ہو انجھ مجھوں میں با تعالی شیف ہوا بتا کر کے آپ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو آپ اس سے بھی پت سکتے ہو ترد کرنے کیا جتنا کام آپ کروگے جو کام کرود اس کا ہی ریزلٹ ملے گا ایسا نہیں کہ بھلوان آپ کو آ کر کے پرکٹ ہو جائیں گے بیٹا لے تو زیادہ مہت کر رہا ہے تو تو لے لے ایسا نہیں ہوگا گائز دیپینڈ کرتا ہے کتنا سمارٹ سمارٹ لی آپ کام کو پورا کرتے ہیں کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں کتنا سمارٹ ورک کرتے ہیں اور کتنی اس کے ڈیڈیکیشن اس کام کے پرتی کتنا ڈیٹرمنیشن ہے اس کے اکورڈنگ آپ کو محنت کا فال ملے گا گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو تھوڑی سی پسند کافی سارے ٹائپ کے فروڈ ہوتے ہیں پھر آل دی دو چار فروڈ تھے جو میرے سامنے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو کلیر کر دی ہیں اور آپ بتاؤ کومنٹ سیکشن میں ایسا کوئی فروڈ جو کسی کو نہیں پتا اور آپ کے ساتھ میں ہوا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور سے بتاؤں مجھے امید ہے کہ یہ رہا ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ایسی موکے ویڈیو پسند آتی تو لائک اور کومنٹس چلو لائک اور سبسکرائب مات کرنے لیکن کومنٹس اور شیئر ضرور کر دی نیسی ویڈیو کومنٹ سی کسی نیسی نیسی ویڈیو ہم آمی تینکس ووچنگی بانشدz دی جہنگ